آئی جی پنجاب حیصل شہکار کا جنوبی پنجاب پولیس آفیس کا دورہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے آئی جی کا استقبال کیا پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری ریسپونس دولفن سکوارڈ لاہور نے شفیق آباد سے سپریٹ کریمینل گرفتار کر لیا اسلام علیکم سیف سٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کے ہاں خبروں پر آئی جی پنجاب حیصل شہکار نے جنوبی پنجاب پولیس آفیس کا دورہ کیا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب ڈاکٹر احسان صادق نے آئی جی کا استقبال کیا ہے پولیس کے چاکو چوبند دستے نے انسپیکٹر جنرل آف پنجاب پولیس کو سلامی پیش کی ریجنل پولیس آفیسر ملتان رفت مختار راجہ سیوپیو ملتان خرم شہزاد حیدر موقع پر موجود تھے آئی جی پنجاب حیصل شہکار نے جنوبی پنجاب پولیس آفیس میں محرم الحرام میں سیکیورٹی انتظامات پر میٹنگ کی پاک پتن میں حضرت بابا غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا سالانہ اشت جاری آئی جی پنجاب حیصل شہکار کی حدایت پر سیکیورٹی کے بھرپور انتظامات مکمل کر لیا گئے پاک پتن پولیس کے تیرہ سو سے زائد افسران اور اہلکار چوبیس گھنٹے سیکیورٹی فرائے سے انجام دے رہے ہیں دربار حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی طرف آنے جانے والے تمام راستوں پر ایک سو پچاس سیسی ٹی وی کیمروں سے لائیو مونیٹرنگ جاری ہے خاتین زائرین کی سیکیورٹی کے لیے خاتین پولیس اہلکاروں کو بھی تیعیونات کیا گیا ہے پاک پتن پولیس کی طرف سے دربار بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ملہکہ چھتوں پر روف ٹوف ڈیوٹی اور سنائپرز تیعیونات کیے گئے ہیں دربار کے تمام داخلی راستوں پر واؤک تھرو گیٹس نسد کیے گئے ہیں مکمل تلاشی کے بعد زائرین کو داخل کروایا جا رہا ہے پولیس کمیونکیشن آفیسر کا ون فائف کال پر فوری رسپونس ڈالفین سکوارڈ لاہور نے شفیقہ آباس سے سٹریٹ کریمینل گرفتار کر لیا ہے ڈالفین ٹیم نے ون فائف کی کال پر رسپونس کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کیا ہے قتل میں ملوث کٹیگری ایک اشتہاری ای پولیس سیپ کے ذریعے ڈالفین کے شکنجے میں آیا ملزم چھ سال سے لاہور پولیس کو مقدمات میں مطلوب تھا ایس پی ڈالفین اسمان تاری کا کہنا ہے کہ ڈالفین سکوارڈ محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے الٹ ہو کر پیٹرولنگ کرے گی شمالی چونین انویسٹیکیشن پولیس لاہور کی کارروائی اقدام قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری ملزم آحسن علی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم نے ایک سال قبل صدر بزار میں فائرنگ سے پانچ شہریوں کو زخمی کیا تھا دوسری جانب ظلف کارنامی نوصر باس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم جالی پولیس آفیسر بن کر سادہ لوح شہریوں سے فراد کرتا تھا ملزمان کے خلاف مزید احقیقات جاری ہیں اسپی انویسٹیکیشن کینٹ حمزہ آمان کے مطابق پولیس پروسیکوشن پارٹنرشپ کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی یہ تھی اب تک اہام خبریں مزید اپڈیئرز اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا بیجز ملزمان